ہاتھا جوتے معمولی قیمت کے کپڑے کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ کے بیرون ملک خفیہ اکاؤنٹ ہیں بیرون ملک ہوتل ہیں وہ ساری دولت کا ہیں وہ میں نے سب ڈونیٹ کر دی گورنڈا پاکستان کو میرے پاس دوائے تو میں نے پاور ایٹارن دی دی کہ تم سب لے لو کیا یہ ایسے رضا مات ہیں؟ جھوٹے پکے اول درجے کے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جتنے منافق اور جھوٹے اس قوم میں ملیں گے آپ کو خاص طور پر حکرانوں میں نے اور کہیں نہیں ملیں گے ہم لوگ جو ہمیں جانتے ہیں ہمارے ساتھ کام کرنے والے تیسیز برت سے گھر والے ان سے پوچھ لیں کہ جتنی سادہ زندگی ہم گزارتے ہیں جتنی سادہ ہم کھانا کھاتے ہیں جتنی ایمانداری سے ہم نے کام کیا آج تک سرکاری چیز یوز نہیں کی اگر دفتر کا آدمی آئے تو اس سے کام لیا تو اس کو ہمیشہ پانچ روپے دیئے ایک سب کتنی پنشن ملتی رہی آپ کو؟ پہلے تو ملتی تھی چاہزار 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 روپے ابھی انیس ہزار ہو گئی پھر بعد میں گورنمنٹ کے ایک سپیشل پینشن دیئے جب انہوں نے یہ پتہ لگا کہ ان کے پاس کوئی پیسہ مصد نہیں ہے انہوں نے کوئی چوری نہیں کی اور یہ سب بکواس تھی پروپیگنڈا تھا نہ مکان ہے نہ ایک آنٹ ہے نہ کچھ ہیں تو پھر آئے کے دن ہمیں پتہ ہے آپ کو بہت تکلیف ہے پانشنلی بہن بھائیوں سے لے لے گوزارہ کرتا ہوں تو پھر ایک اسپشل پینشن دیئے کہ آپ کی ٹی وی کی ایک عورت ہوتی جو پہلے سبزیں بیچتی تھی وہ ایک دن ایک پروگرام میں کہہ رہی تھی بہت دن ہوئے کہ ان کے تیئیس پلات ہیں اسلام آباد میں تیئیس بنگلے ایک اور صاحب ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا مشہور کمپیر کہتے ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ تو ٹھیک ہے ان کو بند کر دیا لیکن ان کے جو ملینز باہر رکھے ہیں وہ بھی تو مانگا ہو تو کتنے پلات آپ کے ہیں اسلام آباد میں پورا اسلام آباد پورا پاکستان میرا نہیں ویسے آپ کی ذاتی ملکیت کتنے ہیں میری ذاتی ملکیت جو گھر آپ نے دیکھا تو وہ ہے اور ایک بنی اللہ میں جو ہم نے بنایا تھا اس کے کاغذار موجود ہیں پیشے جس طریقے سے ہم نے لگائے یہ الزامات کیوں لگائے اس ملک میں جھوٹ گولنا دروگ گوئی جو کا کامن ہے نا وہ ساہوکار ہو تو ان کی صفائی پیش ہوتی ہے کہ نہیں وہ تو بہت ہی ایماندار ہیں نومولک بچے کی طرح ہیں ایٹمی ملک پاکستان میں ہر طرف لوڈ شڈنگ کے اندھیریں ہیں کیا نیوکلئر توانائی سے یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے بہت دیکھنے اگر آپ کرنے چاہیں کوئی کام بھی آپ کرنے چاہیں تو اس کو آپ نیشنل لیول پر لیں نیشنل پالیشی بنائیں گائیٹ کرنے والے صحیح ہوں لیکن جہاں چیزیں جاہلوں کے ہاتھ میں ہوں وہ کچھ کر سکتے ہیں کیا طریقہ ہے؟ کوئی شارٹ کٹ ہے؟ شارٹ کٹ دیکھئے طریقے بہت سے ہیں لیکن اب ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو کچھ نہیں بتائیں گے جو ہم نے بتایا اس کا جو سلہ ملا نا اب اس کے بعد کوئی سلوشن کوئی حل نہیں بتائیں گے کسی کو آپ ناراض ہیں لوگوں سے؟ لوگوں سے تو ناراض نہیں ہے لیکن احسان فراموش سے فراموش سے تو نمک حراموش سے ناراض ہیں عوام سے ناراض نہیں ہے عوام تو بچارے بہت محبت دیتے ہیں آپ نے خود ابھی میری بیگم کو دیکھا سیزی سازی بچارے کین جاتی کپنے غصیم آئی وہ جس کے ساتھ یہ ہو کہ تھاڑھے چھ سال سے بند رکھا ہے بچی کو نہیں آنے سے کس ملنے نہیں سے دابل جاتے لوٹے رہے ڈاکو تو پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں اور ہم اس ملک کے لئے خطرہ بن گئے ہیں غیر ملکی اخبارات میں آتا ہے کہ ٹیمپک ٹو میں آپ کا کوئی ہوتل بھی ہے یہ بلکل ہوتل ہے ہمارا تو نہیں ہے ہم نے تو غریب کا بنا کر دیا تھا بچارے کا وہ بہت غریب تھا مسلمان تھا بہت غریب لوگ ہیں ہم سب نے ملکے آٹھ دس آدمیوں نے چندک کر کے تو تقریباً پچاس ہرہ ڈالرز ہیں اس نے جگہ لی تھی اور اس نے بنایا اگر ہمارا تو تو ہمارا پاس وہاں سے پیشے آتے کی نہیں آتے اور ہمیں وہاں بنا نہیں ضرورت پڑی تھی اگر ہمیں بنا نہیں ہو تو یہاں اسلام آباد میں ایک دو گھر خرید کے اس سے آمدنی نہیں کماتے دار صاحب زندگی میں کسی بات کا پچتاوا بھی ہے اس قوم کے لیے کام کرنے کا یہ ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے نا کہ کوئی اور کام کرتا تعلیم کی طرف دھیان دیتا بجائے یہ کام کرنے کے نا ایڈیوکیشن کی طرف پروفیسر بن جاتا میرے پاس بہت بہت تو اس کیسے تھی لیکن اگدم یہ جب ہندوستان نے دھما کے کیا سیونٹی فور کا تو پھر میں نے رکھا کہ پاکستان کا جو وجود ہے خطرے میں پڑ گیا ہے اس لیے وہ کام چھوڑ کے تجھر آ گیا